ایک صحابی ہیں اور فتح مکہ والے سال ابھی تک حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ نہوں مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کسی نے ذکر کیا تو اس نے ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا نام پہلے لیا اور آئیز بن عمر کا نام بعد میں لیا تو میرے اور آپ کے آقا و مولا ناراض ہو گئے اور فرمایا ایسا نہیں کرو گے تم سردار ہے قوم کے ابو صفیان اور یہ آئیز ایک سادہ مسلمان ہیں لیکن چونکہ یہ مسلمان ہیں لہذا نام لیتے ہوئے تم پہلے اس کا نام لو اقبال کہتا ہے کہ کترہِ آبِ وضوِ کمبرِ خوب تر از خونِ نابِ کیسرِ کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے در کا غلام کمبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں جب وضو کرتے ہیں اور ان کے وضو کے پانی سے جو کترے گرتے ہیں وہ اس دور کی سپر طاقت سلطنتِ روم کا شہنشاہ کیسر کہا کیسر کے خون سے وہ کترہِ وضو زیادہ گمتی ہے جو محمدِ عربی کے غلام کے غلام کے بدن کو چوکے گزرتا ہے تو اسلام کی ایک اپنی انوکھی شان ہے اسلام کے اپنا مزاج ہے لیکن مانوسیت تحریک نے ایک نعرہ بلند کیا چودمی صدی کے آغاز میں کہ وحدتِ ادیان کے ذریعے سے لوگوں کو قریب کیا جائے اور ان کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو تزبزب کے اندر بوب تدا کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ دیکھو سارے دن کے ماننے والے لوگ ہیں سب کو حق ہے عمل کریں کوئی حرج نہیں ہے اور ایک دوسرے کے قریب ہوں ایک دوسرے کے پاس آنا جانا رکھیں اس طرح کے کچھ نعرے تراش کے جو ہے وہ ایک فکر انہوں نے دینا چاہیی اور یہ فکر چودمی صدی کے آغاز میں ہی نہیں تھی بلکہ چودہ صدیاں قبل کفارِ مکہ نے بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہا کہ ایک سال ہمارے بتوں کی آپ عبادت کر لیا کریں اور ایک سال آپ کے معبود کی ہم عبادت کر لیا کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا دین سچا ہوا تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی اور اگر ہمارا دین سچا ہوا تو آپ کا کام بن جائے گا بہمی مناقشت لڑائیاں الجھاؤ یہ بھی نہیں ہوگا دونوں کا فائدہ ہو جائے گا جب انہوں نے یہ پیشکش حضور سے کی تو حضور کے سینہ اتحر پہ سورہ القافرون کا نزول دیا قل یا ایوہ القافرون لا عابدو ما تابدو اے محبوب فرما دو کہ جن کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا اور جس کو میں پوچھتا ہوں اس کو تم پوچھنے والے نہیں ہوں اور جس کو تم پوچھتے ہو میں کبھی بھی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوں لکم دین اکم والے یدین تمہارا دین تمہارے ساتھ میرا دین میرے ساتھ تو یہ ایک الگ تشخص ہے میرے اور آپ کے حقوں مولا کہ سینے پہ اتاری گئی صورت کے ذریعے سے جو واضح کیا گیا ہر دور کے اندر ایسا ہوا لیکن میں نے ارز کیا کہ چودویں صدی کے اندر خاص طور پر اس کا ڈور ڈالا گیا اور اس وقت سے یہ تحریکیں چل رہی ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں ان میں سے کچھ نام آپ بھی جانتے ہیں جو نادیدہ یا دیدہ طور پر اس فلسفے کے زیر اثر آئے اور انہوں نے یہ تبلیغ شروع کرنی جو اسلام کی بنیادی فکر کے منافع ہے گزشتہ دنوں پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر ایک مندر کی تعمیر کے حوالے سے جب بات چلی تو ایک صاحب نے کہا کہ کسی دین پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے کہ میں مغرب میں ایک گرجہ گھر میں نماز پڑھی ہے اور انہوں نے مجھے اجازت دی ہے وہ تو چرچ فروخت کر دیتے ہیں تو آپ مسجد فروخت کر دیں گے وہ اپنا دین ترک کر چکے ہیں وہ تو ان کی خواشات کا مجبوع ہے تحریف رہا پا چکی ہے اور انہوں نے ان خواشات کے نتیجے میں جو مل بیٹھ کے فیصلہ کر لے اس میں وہ اپنی عبادتگاہ کو بیج دیتے ہیں تو کیا ہم اپنی عبادتگاہ کو بیج سکتے ہیں ہم کہتے ہیں جی وہ دیتے ہیں تو ہم بھی دے دیں یہ کیا بات ہوئی اگر آپ نے ان کی رواداری دیکھی ہے تو ذرا اس کو اپنے سیاسی کلچر کا حصہ بنائیے تھوڑی سی وسیع و ذرفی کا اظہار کیجئے مسلم لیگ کے دفتر جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے کھول دیجئے کہ آپ یہاں اجلاس کر سکتے ہیں اور تحریک انصاف سے کہیے گا کہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے ان کو کہیے گا کہ آپ نون لیگ کے لیے اپنے دفتر کھول دیجئے وحدت دیان تو بعد میں ہوگی وحدت سیاست تو ہو لے پہلے تم سارے مسلمانوں ایک ملک کے رہنے والے ہو تو پتا چلے جی یہ بڑے وسیع و ذرف ہیں وہاں تم اپنے لیڈر کے لیے مر جاتے ہو اور اسلام کو یتیم مذہب ہے یہ محمد عربی کا لایا ہوا دین ہے تم اپنے اپنے سیاسی مفادات پر کوئی کمبرو مائز نہیں کرتے ہو یہ کیا تمہارا فلسفہ کہ انہوں نے اپنے چرچ میں اجازت دے دی تو ہم بھی دیں گے میاں ان کی غیرت اجازت دیتی ہے ان کا دین جو خود ساختا ہے اور حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کے جو انہوں نے اختیار کیا ہے ان کی تربیت ان کے نفس نے کی ہے اور ہماری مسجد کے حوالے سے تربیت محمد عربی نے کی ہے ہمیں تو یہ بتایا گیا سامان مسجد نہ برائے سوختن نہ برائے فروختن مسجد تو مسجد رہی مسجد کے اندر جو ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے آپ اس کو بھی نہیں بیٹھ سکتے باقی وہ آپ کے لئے ایک یا دو چرچ کھول رہے ہیں اور کہیں کہ وہاں نماز پڑھیں اور آئیں وہاں میں آپ کو اجازت دیتے ہیں میں آپ کو ایک پیش کش کرتا ہوں کہ انہیں کہیں کہ تم بڑے وسیع ضرف ہو مگر بہت کشادہ ذہن ہے تو ہمیں مسجد کرتبہ میں نماز پڑھنے دیں مسجد کرتبہ میں جو مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے دس مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی وہ مسجد اس کے باغات اس کے ہاتھیں اس کے متعلقات اگر شامل کریں ہمام شامل کریں تو دس مربع کلومیٹر پر وہ مسجد تھی اور چودہ سو ستونوں پر پھیلی ہوئی مسجد کا حال اللہ حکر جب رات ہوتی تو اس زمانے کے اندر ساڑھے سات ہزار مشعلیں اس مسجد میں چراغاں کرتی تیس فٹونچا اس کا چھت ہے اور آج بھی وہ دیکھنے کے قابل ہے اقبال نے بے سختہ وہاں جا کے کہا تھا کہ تیرا وجود مردانِ خدا کی دلیل جنہوں نے بنایا ہے پتہ چلتا ہے کوئی تھا تیرا وجود مردانِ خدا کی دلیل وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل تیرے ستون بے شمار تیری بنا پائے دار شام کے سہرہ میں جیسے حجومِ نقیل تو وہ مسلمانوں نے بنائی ہوئی ہے آٹھ سو سال مسلمانوں نے اندلس میں حکمرانی کی اب وہ مسجد مسلمانوں کی تعمیر کرتا وہاں موجود ہے اور گرجہ گھر میں تبدیل کر دی گئی ہے دوہزار آٹھ میں مقامی مسلمانوں نے پوپ کو درخواست دی کہ جس رواداری کی مذہبی رواداری کی آپ بات کرتے ہیں اس رواداری کو قائم کرنے کے لیے ایسا کیا جائے کہ ہمیں بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے یہاں گرجہ گھر ہے تصویریں لگی ہوئی ہیں اور وہ آ کے عبادت کرتے ہیں عیسائی تو ہم بھی ایک گوشے میں عبادت کر لیا کریں مغرب جس رواداری کا پرچار کرتا ہے اس کا عملی ظہور ہو جائے لیکن پذیرائی نہیں بخشی گئی ہے کہاں گئے وسیع و ذرف تم کہتے ہیں تو گرجوں میں نماز پڑھنے دیتے ہیں تو وہاں دو رکعت پڑھ کے دیکھا دو ہزار گیارہ میں اللہ نے توفیق دی تو مجھے شوق تھا کہ میں مسجد کرتبہ دیکھوں بچپن سے پڑھتے آئے مسجد کرتبہ کی یادیں خیالوں میں نقش تھی تو جب میں وہاں پہنچا تو وہ دروازے پہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں ہی نماز کی اجازت نہیں ہے تو اب وہ مسجد جہاں قدم قدم پہ اہلِ علم اور اولیاء کے پیشانیوں اور سجدوں کے نشان موجود ہیں اب مجھے تو گوارہ نہ ہوا کہ میں جوتہ پہن کے جاؤں تو میں نے جوتہ اتار کے ایک سمت رکھ دیا اور مسجد میں داخل ہوا تو سیکورٹی کے لوگ میرے پیچھے بھاگے اور کہنے لگے کہ آپ یوں نہیں پھر سکتے میں نے کہا کیوں کہتے ہیں آپ نے جوتہ اتارے ہوئے تو وہاں تمام مذہب کے لوگ آتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کے لباس بھی مختصر ہوتے تو میں نے کہا انہوں نے تو لباس بھی نہیں پہنے ہوئے تو مجھے اس کی اجازت دیتے کہ میں جوتہ اتار دوں انہوں نے لباس اتارے ہوئے تو وہ کہنے لگے جید نہیں میں نے کہا مجھے بات سمجھاؤ کس طرح تو جو گفتگو ہوئی وہاں جو میرے ساتھ ترجمان تھے ان کے ذریعے سے وہ یہ تھی کہ چونکہ مسلمان مسجد کی تعظیم کرتے ہیں اور مسجد کی تعظیم عبادت کا روپ ہے اور وہ مسجد کو تقدس دے کر اس کی تعظیم کرتے ہیں اور آپ نے جو جوتہ اتارا ہے آپ کی نیت میں مسجد کی تعظیم یہی ہے میں نے کہا بلکل یہی ہے یہاں بڑے بڑے مشائے خولیاں بیٹھتے رہیں تو کس طرح میں اپنے جوتوں سے اس پر فرش کر رہن دوں تو انہوں نے کہا جی ہم اجازت دے تو ان سے بہت کہا لیکن وہ کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا تو ہم ساری مسجد نہیں دیکھ سکے اور واپس آگے اور دوزر چودہ میں پھر دوبارہ جانا ہوا اب پھر یہی میرے ساتھ مسئلہ ہوا تم کہتے ہو بڑے وسیع ضرف ہے میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں تم کہتے ہو چرچ میں نماز پڑھنے دیتے ہیں اور وہ جوتے اتار کے نہیں جانے دیتے ہیں اوہ میاں وہ تمہارے لیے ایک کھلونا رکھا ہے تمہیں بہلانے کے لیے تمہیں ورغلانے کے لیے وہ رکھا ہوا ہے انہیں پتا ہے جس سے بہل جائیں گے اور وہ بھی شور جا کے کریں گے کہ اماری مسئلوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے ہم بھی وسیع ضرف ہوں وہ تمہیں دھوکہ اور فراد دینے کے لیے کیا ہے اقبال نے کہا تھا اندروں تاریخ تر از چنگیز یہ بظاہر میٹھے میٹھے لگتے ہیں لیکن ان کا اندر چنگیز سے بھی زیادہ تاریخ ہے تو جو گرجے فروخت کر دیتے ہیں آج آیہ صوفیہ کیوں کو کیوں تکلیف ہو گئی اور وہ سلطان محمد الفاتح نے خریدی ہوئی ہے اور آج آیہ صوفیہ سجدوں سے آباد ہو رہی ہے آج وہ مسجد ازانوں سے پرنور ہو رہی ہے اور ماحول کے اندر وہ عجیب خوشیاں پھیل رہی ہے تو تکلیف اسلام سے ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ تزبزب میں مبتلال دھلے دھلے مسلمان رہیں خیر سے رہیں ان سے کیا ہماری پریشانی ہے مجھ کو پریشانی ہے تو اس امت سے ہے عشق سہرگاہی سے جو ظالم کرتے ہیں تو آج آیہ صوفیہ تکلیف کا سبب اس لیے بن گیا کہ یہ جو تحریک بپا کی گئی تھی وحدتِ ادیان کی اور ترکی بھی ایک زمانے میں اس کا مرکز رہا اور آج یہ ہے کہ وہاں آیہ صوفیہ مسجد کی صورت میں بدل رہی ہے لیکن مغرب خوش ہے کہ پاکستان میں مندر بن رہے ہیں عربستان میں مندر بن رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ ہم عربوں کے تعلق کو مضبوط کر رہے ہیں لیکن یہ تمہارا ادورہ سا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا یہ وقتی ہوگا انشاءاللہ وہ وقت دوبارہ آنے والا ہے کہ پوری کائنات پہ جھنڈا میرے حضور کہی ہوگا ہاں ملیں گے سینہ چاک آنے چمن سے سینہ چاک بزمِ گل کی ہم نفس بادے سبا ہو جائے گی شب نہ مفشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی آسمان سہر کے نور سے ہوگا آئی نہ پوش ظلمت رات کی سی ماپا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشیت سے یہ چمن معمول ہوگا نغمائیں توحید سے